السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضا الہی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے دونوں جہانوں کی بلائیاں اتا فرمائے خوشیاں اتا فرمائے ہر دکھ اور تکلیف سے محفوض رکھے اور آپ سب کی ہر جائز دلی خوائش کو پورا فرمائے اللہ پاک بیماروں کو صحت کاملہ آجلہ اتا فرمائے اور بے اولادوں کو نیک افسہ لے اولاد اتا فرمائے اور اللہ عز و جل ہم سب کو صحیح معنوں میں علم دین سیکھ کر اس پر خود بھی عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور دوسروں کو بھی سکھانے کی توفیق اتا فرمائے آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ کیا کوئی دن بلیک ڈے ہو سکتا ہے اور کرسمس کی جو مبارک ہے اس کو دینے کا شریح حکم کیا ہے سب سے پہلی بار تو یہ ہے کہ دین اسلام ایک بہت ہی مکمل دین ہے اور اس میں الحمدللہ کسی قسم کا کوئی بھی دن کوئی بھی گھنٹا کوئی بھی لمحہ جو ہے وہ بلیک نہیں ہے کالہ نہیں ہے ہر لمحے اللہ عز و جل کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ عز و جل کا فضل نازل ہوتا ہے اللہ کا خصوصی کرم ہوتا ہے یہ جو بلیک دے مشعور ہے یہ عیسائیوں کا یورپین یونینز کے جو لوگ ہیں اور جو باہر کے لوگ ہیں ان کا یہ تہوار ہے کہ وہ اپنے کرسمس دے سے پہلے ایک بلیک دے مناتے ہیں جسے آج کل ہمارے ہاں یہ بات مشعور ہو گیا کہ جب کوئی خادثہ پیش آتا ہے تو سیاہ دن کے نام سے مشعور کر دیا جاتا ہے حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے شریعت متحرہ میں ہر دن رحمت نازل ہوتی ہے اور ہر دن کی اپنی اہمیت ہے اس لیے ہم کسی بھی دن کو بعض لوگ بلیک فرائیڈے بھی کہتے ہیں کسی بھی دن کو حالانکہ جمعہ تو حج المساکین ہے جمعہ جو ہے اس کی تو بہت زیادہ فضیلت ہے اس کی بھی جتنی فضیلت بیان کی جائے اتنی ہی کم ہے تو اس لیے جمعہ تو المبارک ہو یا کوئی اور دن ہو اس کو نہ تو ہم بلیک دے کہیں گے اور نہ ہی اس کو کہنے کا شریح حکم کہیں سے ثابت ہوتا ہے اور کوئی لمحہ بھی جو ہے وہ رحمت سے حالی نہیں ہوتا آگے ہے کہ کرسمس کی مبارک بات دے سکتے ہیں یا نہیں کرسمس جو ہے یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے کریسائٹ جو ہے اور دوسرا ہے ماس یہ دو چیزوں کا مرکب ہے کرسمس کریسائٹ کا مطلب ہوتا ہے مسیح کو جو ہے وہ کریسائٹ کہتے ہیں اور ماس کا مطلب ہوتا ہے اجتماح یا اکٹھا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو مجموعہ بنا یہ بنا مسیحی اجتماح یعنی یوم ملاد یعنی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ان کے پدائش کا جن اب یہ پچیس دسمبر ہے نہیں ہے یہ ایک علیہ در ٹاپک ہے یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے لیکن جب آپ کیونکہ یسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ عزیٰ علیہ السلام کا بیٹا مانتے ہیں تو اس نظریے سے بھی ہمیں جو ہے ان کو مبارک بات دینے سے اور اس طرح کے چیزوں سے بچنا چاہئے یسائی دھی ہوں یہودی ہوں ہندو ہوں ان کے جو بھی مذہبی تہوار ہوتے ہیں ان تہوار پہ جانا ان تہوار کا کھانا کھانا اور ان ساری چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے تاکہ ہمیں اللہ عزیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقے بتائے انہی پر ہم چلیں اور ہمیں اس طرح کی چیزوں سے بچنا ہوگا کیونکہ قرآن مجید میں بھی اللہ پاک نے شادمہ ہے سبحان اللہ ہی اما یشرکون اللہ پاک ہے اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں تو شرک جو ہے کیونکہ اللہ قل ہو اللہ ہو احد اللہ ایک ہے تو صورت الاحلاص بھری پڑی ہے جو ہے توحید کی تو اس لیے ہم توحید کے قائل ہیں تو اللہ نہ کو بیٹا ہوا نہ اللہ کی بیٹی ہوئی تو نہ ہی اللہ نے کسی کو جنا تو اس لیے ہم یہ ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ بچیں گے اور کوشش کریں گے کہ کسی بھی مذہبی دہوار جو غیر مسلموں کا ہے چاہے وہ عیسائی ہوں چاہے وہ یہودی ہوں ان کی مبارک بات دینا ان کے کھانے کھانا اور ان پہ جو ہے جانا ان چیزوں سے ہم بچیں گے اپنے آپ کو کیونکہ فرمانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ جو جس قوم کی مشاہبت کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا تو اس لیے ہم نے کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ مشاہبت نہیں کرنی ہمارا اپنا دین کامل دین ہے اور الحمدللہ اسلام ہی ولندی والا دین ہے اور اسلام ہی کامیابی والا دین ہے اور ایک اور جگہ پہ بھی ہے کہ مجوسیوں کی محالفت کرو یہود و نصارہ کی محالفت کرو یہ تمام چیزیں حدیث میں آ چکی ہیں مشرقین کی محالفت کرو تو پھر ہم جب ان کی محالفت کا حکم آیا ہے تو ہم جو ہے ان کی تہواروں پہ جانا اور ان کو مبارک باتے پیش کرنا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے اللہ عزو جل سے دعا بھی کریں گے کہ اللہ عزو جل ہمیں اس دنیا سے ایمان کی حالت میں جو ہے وہ اٹھا لے کیونکہ اس دنیا سے ایمان کی حالت میں جانا ہی اصل کامیابی ہے اس لئے اپنے تعلق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید سے مضبوط کر لیں جتنا آپ کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید سے مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ عزو جل دنیا اور آخرت میں کامیابی کے جو امکان ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گے تو اس لئے ہمارے پاس جو اس بات کا لبے لباب نکلا وہ یہ ہے کہ نہ تو کوئی دن کالا ہوتا ہے نہ کوئی گڑی نہ کوئی لمحہ کالا ہوتا ہے اور نہ ہی ہم جو غیر مسلمس ہیں ان کے تہواروں پہ جائیں گے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کھانا کھائیں گے ان کے تہواروں کا حسوسی کھانا ان کی مبارک بادے دینا جیسے خوالی وغیرہ ہوتی ہے ہندوں کی ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں علم دین پر چلنے کی توفیق اطاف مائے اگر کسی جگہ پہ آپ کی مجبوری بنتی ہے جانا تو آپ اپنے علاقے کیسی عالم دین مفتی صاحب سے رابطہ کریں ان سے پوچھیں کہ وہاں آپ کا جانا بہت ضروری ہے وہ کن شرائط کے ساتھ آپ کو وہاں جانے کی جاتے ہیں تو وہاں ضرور جائیں لیکن پہلے کسی عالم دین سے مشورہ کر لیں اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں علم دین سیکھنے کی توفیق اطاف مائے اور دین اسلام پر چلنے کی توفیق اطاف مائے ہم آپ سب کے مشکور ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رضا الہی چینز پر رہ کر علم دین سیکھ رہے ہیں اور دین کے پیغامات کو آگے پھلا رہے ہیں اللہ پاک آپ کی بھی اس کعوش کو اپنے بارگاہ علاہی میں قبول و منظور فمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ